السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المأسومین نوائیت سنت الاتقاف آج بھی ہمارا جو سبق ہے عداب الزبان کل بھی ہم نے یہی سبق پڑھا تھا اور آج بھی ہم یہی سبق پڑھیں گے حضرت امام فخر دین راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو خالقی کہنات جل جلالہو کی طرف سے میدان محشر میں برے مجمع کے اندر ایک شخص کے لیے یہ پیغام آ جائے گا یا فلا ندخل الجنة اے انسان چلو جنت میں تشریف لے چلو جنت میں داخل ہو جاؤ بھی عمالی کا اپنے ایک عمل کی وجہ سے ادھر ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس شخص نے پانچ سو سال تک بندگی کی لیکن پھر اس شخص کو اس کی عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت دی گئی ہے اور اب اس شخص سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ ایک خصوصی عمل تیری نجات کا سبب بن گیا ہے اور اس عمل کی وجہ سے ہم نے رحمت کر دی ہے اور یہ رحمت کا ذریعہ بن گیا ہے تم اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ وہ شخص فوراً اپنی حال پہ غور کرے گا تو اس کو جو ماضی ہے اس کا جو ماضی ہے وہ اندھیروں سے برا ہوا ہے وہ شرمندہ ہے کہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھ کو جنتی قرار دے دیا گیا ہے بار بار وہ اپنے نام عامال پر غور کرتا رہے اور بار بار اپنی زندگیم کی شب و روز پر نگاہ ڈالتا رہے گا تو اس سے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آئے گا تو جو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا بلا آخر وہ بولے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہی ما دو مازا عملتو یا الہی میرے کس عمل کی وجہ سے مجھے جنت دی گئی ہے اور مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے لہذا میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل مجھے یاد ہو تو خالقی کہنات اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جواب ہوگا اَلَسْتُ لَمَّا كُنْتَ نَائِمًا میرے بندے تمہیں یاد نہیں ہے کہ فلان رات کو تم سوئے ہوئے تھے حالت نید میں تھے نَقَلْ لَبْتَ مِنْ جَمْبٍ اِلَا جَمْبٍ تو نے کروٹ بدلی جس وقت تو نے حالت نید میں پہلو تبدیل کیا ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر بدل کر سویا تو تیری زبان سے ایسے میں ایک لفظ نکلا کیا قُلْتُ فِي خِلَالِ ذَالِكَ تو نے جس وقت کروٹ بدلی تو اس دوران تیری زبان سے لفظ اللہ نکلا تیری زبان سے لفظ اللہ نکلا اور تُو کروٹ بدل کے سو گیا سُمَّع غَلَبَكَلْ نَوْمُ پھر تجھ پر نید کا غلبہ ہو گیا فَنَا سِیْتَ ذَالِكَ اور تجھے وہ بول گیا تیری یاداشت میں ہی نہیں کہ تُو نے کس اس وقت لفظ اللہ بولا تھا پہلے تُو سویا ہوا تھا کروٹ بدلی تو یہ لفظ نکلا پھر تجھ پہ نید غالب آگئی اور تُو سو گیا میرے بندے تجھے یاد ہونا چاہیے میں نے دنیا میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ذرہ بر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا میں یعوم الدین کو سب کو جزا دوں گا ہر ایک کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی رائے گا نہیں جانے دوں گا تو میں اس کو کیسے بول گیا لیکن میں بولتا نہیں ہوں تُو اس کو بول گیا تجھے تو یاد نہیں ہے کہ تُو سو گیا تھا لیکن مجھے تو نید آتی ہی نہیں ہے میرے بندے اس وقت بھی خبری کے عالم میں تم نے ایک مرتبہ میرا نام لیا تھا تو تیری زبان کی اس لوز کی وجہ سے آج میں نے تیرے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے اس شخص کو ایک لوز کی بنیاد پر جنت دی جا رہی ہے اس زبان کی عظمت اور اس کی صحیح استعمال کا کتنا بڑا فیدہ ہے دوسری طرف اس زبان سے ایک لوز نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اتنی بلندی سے نیچے گرتا ہے کہ آسمان سے نیچے گرنے والے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زبان کے لفظ کی وجہ سے گرنے والے کو نقصان ہوتا ہے ہم بولتے وقت نہیں سوچتے بہت سے جملے خواتین میں خاص کر ہوتے ہیں وہ بولتی ہیں بات بات پر یہ بول دیتی ہیں کہ ظلم خدا کا اکثر دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں جب بولتی ہیں اور ہم میں ایسے مرد بھی دیکھی ہیں بولتے ہوئے کہتے ہیں ظلم خدا کا یا بولتے ہیں کہر خدا کا غضب خدا کا یہ الفاظ بولتے وقت وہ سوچتی ہی نہیں کہ وہ ظلم کی نسبت کس کی طرف کر رہی ہے یہ لفظ بولتے وقت انسان توجہ ہی نہیں کرتا کہ ایک لفظ بولنے سے وہ کہاں سے کہاں تک پہن جاتا ہے ہلاکتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں تو میرے محبوب نبی قریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذریع فرمان آج اس تقویٰ کے موسم بہار میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی زبان پر پہرہ لگا لیں جب مکمل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اس سے اتنے بڑے خسارے ہو سکتی ہیں تو بولتے وقت اتنا سوچ کے بولیں ادھر زبان سے لفظ نکر رہا ہو ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لفظ کو موتی کی طرح چن رہی ہو اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کو قبول کیا جا رہا ہو جب ایسی احساس کے ساتھ زدکی گزرے گی تو یہ زبان ہی بندے کیلئے جنت کی زمانت بن جائے گی تو آج کی اس سبق میں ہمیں یہ سبق کیا ملتا ہے جو اگر بے خبری میں ہی بندہ کوئی ایسا زبان سے الفاظ لفظ بولے بندے کو یاد نہ ہو لیکن یہ رکارڈ لکھنے والے جو فرشتے ہیں جن کی اللہ نے روٹی لگائی ہے یہ تو وہ لکھ رہے ہیں جب بندہ سوتا ہوا زبان سے بے خبری نید کے عالم میں ہی اللہ اللہ سمد کلم شریف کا اللہ کے نام کا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑے گا تو قیامت کے دن یہ عمل بھی اس کے لئے جنت کا سبب بن جائے گا اب ہم نے یہ پڑا ہے صرف بندے کے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے جب اعلان ہوا نہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس نے اپنی پوری زندگی میں سوچا کہ میں نے زندگی میں کون سا عمل کیا ہے اس نے اپنا محاسبہ کیا سوچنے لگا سوچتا سوچتا میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا جو مجھے یاد ہو کوئی عمل نہیں کیا جو مجھے یاد ہو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ کس عمل کی سبب مجھے تو کوئی عمل یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو اللہ دیکھو کتنا کریم ہے نا وہ مالک ہے نا پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو نیند کی عالم میں جب کروٹ بدلی تھی تو انہیں مجھے پکارا تھا اللہ صرف ایک بار ہی بولا تھا اللہ تم تو کروٹ بدل کے سو گئے لیکن وہ ریکارڈ ہو گیا ہے اس عمل کی وجہ سے آج تجھے جنت مل گئی ہے اس لیے نا کہ جب ہی بولیں سوچ کے بولیں سمجھ کے بولیں کہ میں نے کیا بولنا ہے کوئی ایسی بات نہ بول دیں جس کی سبب جہنم کا اندن بن جائیں اور جہنم میں چلے جائیں جہنم کے گھڑے میں جا کر گریں کوئی ایسا لوز نہ بولیں ہمیشہ جب بھی بولیں سوچ اور سمجھ کے بولیں بھی عدبی والے الفاظ نہ بولیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمت ش ریسا gehنم شکریہ